آئینی ترامیم کا مشن مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گیا بلاول بھٹو اور حکومتی وفت کی جے یو آئی سربراہ سے پھر ملاقات وزیر داخلہ محسن نقوی بھی دوبارہ پہنچے پی ٹی آئی وفت کی مولانا کی رہاش کا آمد سردار اخترمینگل ایک بار پھر مشاورت کے لیے چلے آئے وزیر آسم کا مولانا کی رہاش کا پر موجود حکومتی قانونی ٹیم سے رابطہ شہباز شریف کی حکومتی ٹیم کے ساتھ اہم سیاسی امور پر مشاورت آئینی ترامیم پر معاملات پر پیش رفت کا جائسہ لیا بیبس پارٹی اور جے یو آئی کا حتمی مسابدہ 24 نیوز نے حاصل کر لیا سپریم کورٹ کسی مقدمے یا اپیل کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو منتقل کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ ہوگا جس میں سپریم کورٹ کے جج شامل ہوں گے مدد کا تائین جوڈیشن کمیشن کرے گا بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ پیچھ آئے کے دو سینیٹر سے رابطہ نہیں خدشہ ہے کہ زرکا تیمور اور فیصل سلیم ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے عمر ایوب کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کیلئے حکومت کا طریقہ کار خلط ہے کوئی آئے نہ ایچھ بیس میں ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے فیصل باوڈا کا بڑا اعلان کہتے ہیں آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی نہیں آئیں گے تو بھی ترمیم پاس ہو جائے گی عزت نہیں رہے گی ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی کسی الزام کی اب وضاحت نہیں دی جائے گی آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں بانی پی ٹی آئی جیل ملنے آئے پاسی رہنماؤں پر برس پڑے کہا جیل سے نکلنے کے میرے پلان پر عمل نہیں کیا آپ کے تمام احتجاج فلوپ ہوئے آپ سے کہا تھا اسی او پر احتجاج کرنا ہے لیکن کسی نے عمل نہیں کیا بانی سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ادھوری رہی پی ٹی آئی کا وفت آئینی ترامین پر بانی سے مشاورت کے لیے اڈیالا چھیل گیا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں جیل سے جھڑکیاں کھا کر واپس آئے سینیٹر تلال چودری کا دعویٰ بولے بانی نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا انہیں رہا نہیں کرا سکتے بہنوں کو اندر کرا دیا پی ٹی آئی والوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا بانی نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی اڈیالا کے خاص قیدی جیل حکام نے مینیو کی لمبی چوڑی فہرست بتا دی ناشتے میں کافی، چیا سیر، چکندر کا جوس، چپاتی، دہی، بسکٹ اور خجورے ملتی ہیں دوپہر کا کھانا بہت ہی عالا کڑی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، سالات، گرین ٹی، مٹن شامل رات میں کوکنٹ جوس، انگور اور دلیاں ملتا ہے بانی کے سیل میں بزلی کی بلا تاتل فراہمی، روزانہ دو گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں ڈاکٹر دن میں تین مرتبہ بانی کا معاہنہ کرتے ہیں سامیم کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا ہوگا، اونٹ نہ بیٹھا تو خیمہ بھاڑ کر باہر نکل آئے گا ایمکی امرہ نمہ فاروق ستار کا دل چسپ تبصرہ بولے اتفاق رائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اداروں کو با اختیار نہ بنایا تو محنت بیکار ہوگی حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتی ہے آئینی ترامیم کا مصطفیدہ کبھی کہیں سے اور کبھی کہیں سے آ رہا ہے امیر شماعت اسلامی، حافظ نئیم و رحمان کی پریس کانفرنس کہا آئینی ترامیم پر حکومت اپنی مرضی کر رہی ہے کوئی بھی واقع ہو، ارکان کی منڈی لگ جاتی ہے مقصود نشستوں کا کیس آٹھ ججوں کی دوسری وضاحت کیسے جاری ہوئی؟ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ڈپٹی اور اسسسٹنٹ ریجسٹرار سے جواب مانگ لیا اصل فائل جمع کرائے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی؟ مولانا فضل رحمان قومی اسمبلی میں جے یو آہی کے پاریمانی لیڈر مکر قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پولیو وائرس کے خلاف جامع مہم چلائیں پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا عظم ہے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس پولیو کے ماحولیاتی نمونیں ختم کرنے کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا لاہور کی فضاء زہریلی ہو گئی آلودگی تمام حدیں پار کر گئی صبح کے عوقات میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو سے اوپر رہنے لگا لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار مجموعی ائر کالٹی انڈیکس روز بروز بڑھنے لگا گلے، زکام اور خانسی کی بیماریاں، آنکھوں میں چبھن، سموگ کے خلاف مصنوعی بارش کروانے پر غور سکولز میں بچوں کو انگریزی پڑھنے میں مشکلات کا سامنا میڈل کلاس کی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب اردو میں ہوگی پنجاب ٹیکس بک بورٹ کا چھٹی، ساتھویں اور آٹھویں کی تین کتابیں اردو ترجمے میں شاہ کرنے کا حکم تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا روسی وزیر خارجہ سارگائی لاروف کا آئندہ مہ پاکستان کا دورہ متوقع روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ آلہ سطح کا وفت بھی پاکستان آئے گا سٹیل میلز، آئل ریفائنری، پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن سمیت توانائی کے منصوبوں پر باتچیت کا امکان نورت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور میں پاکستان کی شمولیت پر بھی باتچیت متوقع اسرائیل کا طاقتور دفاعی نظام بیکار اسرائیلی وزرعظم نیتھن یاہوں کے گھر پر لبنان سے جران حملہ نیتھن یاہوں موجود نہیں تھے ایک امارت کو نقصان پہنچا اسرائیلی حملوں میں مزید ساتھ لبنان ہی جا بہت اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی پندرہ روز سے محاصرہ جاری محاصرے کے دوران پانچ سو فلسطینی شہید ہو چکے جبالیہ میں بمباری خواتین اور بچوں سمیت بیال سفراد جہاں بحق ہو گئے ایران سپریم لیڈر کا شہید یاہیہ سنوار کو خراج عقیدت کہتے ہیں یاہیہ سنوار کی شہادت سے مزاہمت کا محفر ختم نہیں ہوگا ہماس زندہ ہے اور زندہ رہے گا یاہیہ سنوار جدوجہد کا چمکتہ ستارہ تھے یاہیہ سنوار کے بعد ہماس کا نیا سربراہ کون ہوگا چھے بڑے اور سرگرم نام سامنے آگئے یاہیہ سنوار کے چھوٹے بھائی کمانڈر محمد سنوار نے سربراہ کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں یکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو کار روائی کریں گے روسی صدر پیوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کر دیا کہا یکرین کو نیوکلیر ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکتی جدید دنیا میں اب نیوکلیر ہتھیار بنانا مشکل نہیں رہا جگلیر ہتھیار بنانا اشتیال انگیزی ہوگا پی ٹی آئی رہنما جیل سے جھڑکیاں کھا کر واپس آئے سینیٹر تلال چودری کا دعوی بولے بانی نے پی ٹی آئی رہنماوں سے کہا انہیں رہا نہیں کرا سکتے بہنوں کو اندر کرا دیا پی ٹی آئی والوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا بانی نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں بانی پیچھے ہیں اڈیالا کے خاص قیدی جیل حکام نے مینیو کی لمبی چوڑی فہرست بتا دی ناشتے میں کافی، چیا سیر، چکندر کا جوس، چپاتی، دہی، بسکٹ اور کھجورے ملتی ہیں دوپہر کا کھانا بہت ہی عالا کڑی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، سالات، گرین ٹی، مٹن شامل رات میں کوکنٹ جوس، انگور اور دلیاں ملتا ہے بانی کے سیل میں بزلی کی بلا تاتول فراہمی، روزانہ دو گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں ڈاکٹر دن میں تین مرتبہ بانی کا معاہنہ کرتے ہیں پاک انگلنڈ ٹیسٹ سیریز دو ٹیمیں اسلامباد پہنچ گئی ہیں سیریز کا تیسرا میچ منگل کو راولپنڈی سٹیڈیم میں ہوگا دونوں ٹیمیں آج حرام کے بعد پریکٹس شروع کریں گے موسیقی